اسلام علیکم ڈیپ سوئنٹس تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے کلیٹ کرنے ہیں نمبر آف مولز مالیکیولز این ایٹم پریزنٹ ان سکس گرام آف وارٹر کہ چھے گرام پانی میں وارٹر میں کس طریقے سے ہم مولز معلوم کر سکتے ہیں مالیکیولز معلوم کر سکتے ہیں اور ایٹم معلوم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیپ سوئنٹس ہم نے یہ لکھ لینے جو چیز میں گیون ہے مائز آف وارٹر وہ کتنا ہے جی وہ ہمارے پاس گیون ہے وہ کتنا ہے سکس گرام دیئے ہونے ہیں اور ہمیں اس کا مولر میس پتا ہونے چاہیے مولر میس کیا ہے مولر میس وارٹر کا مولر میس کتنا ہوتا ہے جی ایٹین گرام کتنا ہوتا ہے ایٹین گرام یعنی کہ ایچ ٹو ہے ایچ ٹو او تو یہ جو ٹو ہے یہ وان سے ملٹی پلا گئے ٹو اور مائز نمر کیتنا ہوتا ہے ہیٹروجن کا وان ٹو کا مائز نمر کیتنا ہوتا ہے سکسٹین تو یہ ٹو سے ملٹی پلا گئے ٹو سکسٹین اس میں ایڈ کر لیں یہ کیا جائے گا ایٹین گرام تو مولر میس کتنا ہے وارٹر کا ایٹین گرام اچھا اب ہم معلوم کیا کرنے مولز کیا معلوم کرنے نمبر آف مولز مول معلوم کرنے کیلئے کیا ہوتا ہے شہ کا جو دیئے گئے مائز ہوتا ہے یعنی کہ مائز آف مائز آف سبسٹانس اور ڈیوائیڈ بائی کیا ہوتا ہے مولر میس آف مولر میس اس چیز کا مولر میس آف سبسٹانس تو شاید کہ میس کتنا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے سکس گرام اور ڈیوائیڈ میں کتنا ہے ایٹین گرام جب اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا جائے گا 0.33 مولز تو مولز ہمارے پاس کتنے نکل آئے مولز ہمارے پاس 0.33 مولز یہ ہمارے پاس میں نکل آئے مولز تو اگر ہم نے معلوم کرنا ہے ایک چیز معلوم کرلی اب ہم نے معلوم کرنا ہے مالیکیولز تو مالیکیولز کیسے معلوم کرتے ہیں جی وہ معلوم کرتے ہیں مولز ملٹیپلاع بائی ایوگائیڈرو نمبر ملٹی پلائے بائی ایوگایڈرو نمبر تو مولز ہمارے کتنے ہیں 0.33 ملٹی پلائے بائی 6.02 into 10 ریز پاور 23 اور اس کو جب ملٹی پلائے کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا 1.98 into 10 ریز پاور 23 تو یہ ہمارے پاس کیا نکل آئے جی مالیکیوز نکل آئے کیا نکل آئے مالیکیوز کتنے جو آپ وارٹر کے مالیکیوز وارٹر میں مالیکیوز ہیں وہ 6 گرام ہیں وہ ہمارے پاس مالیکیوز انکل ہیں اب ایک اور چیز بھی تو ہمیں چاہیے تھی وہ کیا چیز تھی کہ ایٹمز معلوم کر سکتے ہیں ایٹم پریزنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایٹم معلوم کرنے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایٹمز وہ کیسے معلوم کرتے ہیں مالیکیوز کو ملٹی پلائے کرسے ایٹم اب دیکھیں ایک مالیکیوز میں یعنی کہ ایک مالیکیوز میں کتنے ایٹمز ہیں آپ کے پاس تین ایٹمز ہیں یعنی کہ دو ایٹمز جو ہیں وہ آکسیجن کے ہیں ایک ایٹمز جو ہے وہ کس کا ہے ہیٹروجن کے ہیں تو یعنی کہ ایک جو آپ کے پاس ایک مالیکیوز میں پھر تین ایٹمز ہوتے ہیں تو اس تنے مالیکیوز میں کتنے ایٹمز ہوں گے سمپل آپ نے ملٹی پلائے کا لینا یعنی کہ اکسیجن کتنے ہیں ملیکیول ہے تین ایک میں تین ہوتے ہیں اس میں ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے بائی 1.98 انٹو ٹین ریز پاور 23 جو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا آنسر آئے گا 5.94 انٹو ٹین ریز پاور 23 یہ ہمارے پاس نے کیا نکل آئے ایٹمز نکل آئے ملیکیول یہاں پہ ہیں یہاں پہ کیا آگئے ہیں اور یہ 6 گرام میں جتنے بھی ایٹمز ہیں وہ یہاں پہ اب نکل ہیں یہ تین چیزیں فائنڈ کر رہی تھیں مولز معلوم کر رہے ہیں تو بہت بیسک آسان چیز ہے آپ کو دیئے گیا محس ہوگا اب ہو سکتا ہے وارٹر ہو گلکوز کوئی چیز ہو تو آپ کو چیز کے محس دیے جائے گا اور مولر محس آپ نے فائنڈ کر لینا ہے مولر محس فائنڈ کر کے مولز نکل آئے گا جب مولز نکل آئیں گے اس کے بعد مالیکیولز نکل لیں گے مالیکیولز سمبل مولز کو ایوگاڈر نمبر سے کیا کرنا ہوتا ہے ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے جب مالیکیولز نکل آتے ہیں اور مالیکیولز نکلنے کے بعد ایٹمز کیا کرنا ہے ایٹم اس مالیکیول میں کتنے ایٹم ہوتے ہیں ایک مالیکیول میں ایک مالیکیول میں جتنے ایٹمز ہوتے ہیں اس کو ملٹیپلائے کرنا ہوتے ہیں